اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور یہ جی ہم لوگ جا رہے ہیں اپٹا باد اور حالہ کا بیبی جو تھا ایڈمیٹ تھا ہسپٹل میں اور اسے دیکھنے جانا تھا اور ساتھ میں ہم نے سوچا چلیں جی تھوڑی بہت شاپنگ بھی کر لیں گے اور موسم کافی پیارا تھا لیکن یہ تھا کہ مانسیرہ میں بارش نہیں تھی اور اپٹا باد جب ہم لوگ گئے ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہوگی تھی لیکن ویدر کافی زیادہ اچھا تھا مانسیرہ میں تھوڑی بہت دوب تھی اور ریپٹا باد میں تھوڑی بہت بارش تھی تو پھر ہم لوگ جاتے جاتے جی ساتھ ساتھ سونگ سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ ویدر جو ہے انجوائے کر رہے تھے اور وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد جی ہم لوگ ایک جگہ رکے تھے اور اس کے بعد جی ہاں پہ ہم پیٹرول پام پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے اور یہ مجھے یہ گاڑی دیکھے کہ تارزن مووی یاد آگی تھی یار کتنی زبردست ہے یہ جب تیار ہوگی یہ بہت مزہی لگی گی یہ جی ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں سومیاں کیا کھا رہیے بوکھی میرے لیے بھی چھوڑو نا یہ ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں پاپکارن اور راستے سے ہم لوگوں نے لیے تھے گرم گرم مزہ کی تھی ابھی ٹھنڈے ہو گئے اور ہم لوگ جا لیں حالا کہ کھر نہیں سوری ہسپیٹل جا رہے حالانکہ بیبی جو ہے بیمار ہے آپ سب اس کے لیے دعا کریں آپ سب اس کے لیے دعا کرنا اللہ پاک اسے سہت ہے تو پھر اس کے بعد وہاں جا کے آپ سے ملتے ہیں پھر اس کے بعد جی ہم لوگ لائم لائٹ پہ چلے گئے تھے پہلے ہم نے سوچا تھا ہسپیٹل جاتے ہیں لیکن امی نے کہا مجھے خالہ کے پاس رکنا ہے رات کو تو پہلے آپ لوگ شاپنگ کر لو میں بھی ساتھ ہوں پھر اس کے بعد جانا اور یہاں پہ جو ڈریسز تھے سارے بہت پیارے تھے اچھے تھے شرٹس بھی اچھی تھی لیکن سومیا کہتی کوئی ایسا سوٹ ہو مطلب یہ والا پرنٹ مجھے اچھا لگا تھا سومیا کہتی کوئی ایسا جو ہے ڈریس ہو مطلب تھری پی سوٹ ہو اور اچھا ہو نا تو وہاں پہ اسے کوئی بھی ایسا پسند نہیں آیا تھا حالانکہ اچھے تھے لیکن اس نے کہا نہیں میرے ایسے کلرز کافی زیادہ ہیں تو میں ایسے نہیں لیتی تو میں نے سوچا چلیں جی ایسے گھوم کے ہم لوگ تھوڑا سا ولاغ بھی بنا لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو ڈریسز کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا اور اکثر ہم پیچ پہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈریس ہم آن لائن مگوانا چاہتے ہیں وہ اس طرح پکچرز میں اور نظر آتا ہے لیکن ہم لوگ جب ریل میں جا کے دیکھتے ہیں وہ اور طرح ہوتا ہے اور یہاں پہ بیگز بھی اچھے تھے اور پرائیس تو ان کی بہت زیادہ ہائی تھی لیکن اچھے تھے بیگز اچھے تھے اس کے بعد جی ہم لوگ چلے گئے تھے ایسی ایس پہ کیونکہ ہمیں شوز خریدنے تھے اور پھر ہم لوگ جی یہ دیکھیں اندر جا رہے ہیں شاپ میں تو سومیا نے یہاں مانسیرہ ایسی ایس سے شوز خرید لیے تھے لیکن اس نے کہا جی ایک اور شوز میں نے لینے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر ہم لوگ یہاں پہ گھومتے رہے لیکن کچھ اتنا مطلب پسند نہیں آئے شوز خاص تو پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے جی سٹائلوں پہ اور سٹائلوں پہ 50% آف تھا اور یہاں پہ شوز اچھے تھے کافی لیکن یہ تھا کہ آف لگاوا تھا نا تو ہم لوگ نے یہاں سے پھر ایک شوز سومیا کو پسند آگئے تھے مجھے بھی کافی اچھے لگے ہیں تو میں نے کہا چلو یہ والے خرید لو اور سومیا جہاں بھی جاتی ہے شوز خریدنے کے لیے وہ ایسے کیٹ وک ضرور کرتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے کہ شوز میرے ساتھ کیسے لگ رہے ہیں کیسے نہیں لگ رہے اور کبھی میرر میں دیکھے گی خود کو یہاں میں اس کی چھپکی ویڈیو بنا رہی تھی یہ ایسی لگی ہوئی تھی اپنی ویڈیو بنانے میں اور دیکھ رہی تھی کہ کیسے لگ رہے ہیں اور کیسے نہیں لگ رہے تو میں نے کہا اچھے لگ رہے ہیں خرید لو اچھے اور ریزنیبل پرائز میں تھے 50% آف تھا تو میں نے کہا چلو خرید لو اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بیگز بھی دیکھے یہ بیگز مجھے کافی پسند آیا تھا لیکن اس کی پرائز تھی 9000 تھی اور مطلب بیگز پہ آف لگا ہوا تھا لیکن ان کی پرائز جو تھی وہ کافی ہائی تھی اور یہاں پہ سومیا کی ویڈیو میں ڈالنا بھول گی تھی یہ دیکھیں جی اپنی ویڈیو بنا رہی اور کیٹ وک کرتی رہی ہے تو پھر فائنڈی ہم لوگوں نے جو ہے وہاں سے شوز خرید لیے تھے اور کافی ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے ہمیں ہسپیٹل بھی جانا تھا اور آئے تو ہم لوگ ہسپیٹل جانے کیلئے تھے لیکن سومیا نے سوچا تھا کہ شاپنگ بھی کر لوں گی لیکن امی نے کہا چلو تم لوگ پہلے شاپنگ کر لو پھر میں نے رات کو خالہ کے پاس رکنا ہے تو پھر آپ لوگ میں ادھر ہوں پھر آپ لوگ شاپنگ کر لو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم لوگ پہلے شاپنگ کرنے لگے تھے پھر اس کے بعد جو ہے تو شوز وغیرہ لیے اور پھر مجھے کافی زیادہ بوگ لگی تھی بہت زیادہ شدید والی بوگ لگی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ کھا لوں تو یہاں پہ باہر ہم جیسی سٹائلوں سے باہر نکلے تو یہاں پہ بھائیہ جو ہے وہ فرائز بنا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں یہ والے فرائز کھاتے ہیں اور کافی موسم بھی ایسا تھا تھنڈا تھنڈا اور بارش ہو رہی تھی تو گرم ایسے چیز کھانے میں کافی مزا آتا ہے اور یہاں پہ رش بھی کافی زیادہ تھا ہمارا تقریبا یہاں پہ دس نہیں پندرہ منٹ لگ گئے تھے اتنا ٹائم ہمارا لگ گیا تھا پھر بھی ہم کھڑے تھے کہ نہیں کھائیں گے کھائیں گے ہمیں پتا تھا ہسپیٹل لیٹ ہو جائیں گے لیکن میں نے کہا می ابھی بھی ٹائم ہے ایک گھنٹہ رہتا ہے ہم نے وہاں پہ کون سے اتنا جا کے بیٹھنا ہے تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد آ جائیں گے اور یہاں پہ ان کا کافی زیادہ ٹائم کیونکہ رش کافی زیادہ تھا ان کے پاس تو لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی فرائز تھے بہت ہی زیادہ بہت زیادہ اور ایسے کرسپی سے اور بہت مزے تھے اتنا مزایا تھا کھانے میں اور گرم گرم بھی تھے تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا بھئی آ جلدی کریں ہم لیٹ ہو رہے ہیں جلدی جلدی پھر یہاں سے فرائز لینے کے بعد ہم لوگ جلدی جلدی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور اپٹاواد میں تو کافی زیادہ سردی تھی بہت زیادہ مطلب پھر اس کے بعد پہلے مانسیرہ میں بارش نہیں لگی تھی لیکن پھر لگی اور اس کے بعد ہم لوگ ہسپیٹل گئے تھے پھر اس کے بعد جب ہم ہسپیٹل سے واپس آ رہے تھے پھر بھی ہم لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کی تھی تو انشاءاللہ اس کا ولاغ میں دو دن بعد انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی ایک دن بعد اور اگر اس ولاغ میں میں وہ ویڈیوز ایٹ کرلوں گی تو کافی زیادہ لمبا ولاغ ہو جائے گا اور اتنا زیادہ لمبا ولاغ کوئی بھی نہیں دیکھتا بور ہو جاتا ہے اور ای ہوپ آپ سب کو یہ ولاغ پسند آیا پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا خوش رہیے عباد رہیے دیکھتے رہیے ایس اس ولاغز اللہ حافظ